جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس جگہ پر اس مقام پر اس دن میں جو دنیا کے اندر بڑے گہری اور جگری دوست ہوا کرتے تھے بہت قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے سا آپ کے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا کے اندر متقی اور پریزگار تھے تقوی اور پریزگاری کی بنیاد پر ان کے درمیان دوستی قائم ہوئی وہ قیامت کے دن بھی آپس میں دوست ہوں گے اور ان لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا اے میرے بندوں آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں کسی بات کا ڈر تم کو لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی تم کسی بات کے اوپر غمگین ہوں گے یہ بات کن سے کہی جائے گی وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور دنیا کے اندر مسلمان ہونے کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ان آیتوں میں وہیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بتایا کہ ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہونا چاہیے اور کس انسان کو دوست بنانا چاہیے اور کس انسان کو دوست نہیں بنانا چاہیے دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کو اپنے لئے کسی دوست کسی رفیق کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے انسان جو ہے سارے معاشرے سے سماج سے کٹ کر زندگی نہیں گزارتا ہے کوئی تو ہو جس کے ساتھ تعلق ہو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس کے ساتھ باتچیت ہو ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے دوست ہوں اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر دوستی کی بنیاد کسی کفر کے اوپر نفاق کے اوپر شرک کے اوپر کسی گناہ کے اوپر دنیاوی مفادات کے اوپر ہوگا تو یہ دوستی کیا ہوگی دنیا کے اندر آپس میں آپ بڑے جگری اور گہرے دوست ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے دنیا ہی کے اندر یہ دوستی ختم ہو جائے اور دنیا میں اگر یہ دوستی باقی بھی رہی تو قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے وہ دوستی جو اللہ تعالی کے لئے نہیں کی گئی اور جس دوستی کی بنیاد تقوی ہے جس دوستی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے جس دوستی کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمازوں کے اندر ساتھ میں ہونا ہے عبادات اور دعوت میں ساتھ میں ہونا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ دوستی قیامت کے دن باقی رہے گی بلکہ اللہ تعالی سارے دوستوں کو ایک ساتھ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ نہ تو کوئی خوف لائق ہوگا نہ غم لائق ہوگا بلکل جو ہے یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور دنیا میں مسلمان تھے ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو دوست بنائے ہوئے ہیں وہ دوست اس کے کیسے ہیں موسیقی